اسلام علیکم ایفریوان ہاپفولی آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ بہت دنوں بعد ہم بھی بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں شکر ہے علاقہ کہ طبیعت جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے بلکہ ٹھیک ہو گئی ہے اور تھوڑے سی جو ہے انرجی آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے تو بس میں نے سوچے کہ آج تھوڑا بہت نہ ڈیٹیل میں ویلوگ بناتے ہیں کیونکہ میں نے پرسو شاید ویلوگ اپلوڈ کیا تھا وہ بھی بلکل چنہ منہ سا بس اپ ڈیٹ دینے کے لئے اپنے چینل کے لئے کیونکہ جب آپ چینل پر ویڈیوز نہیں ڈالتے تو اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑھتا آپ کے چینل پہ تو میرے چینل تو ویسے ہی آج کل جو آنا بلکل لاوارسوں کی طرح پڑھا ہوا تھا کہ اس کو جیسے پوچھنے والا مانگنے والا اس کا کوئی نہیں تھا لیکن اب میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہوں تو کوشش کروں گی کہ دوبارہ سے جو آنا ویڈیوز بنایا کروں تو یہاں پر کافی دنوں بعد مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال برطند ہوئے تھے تو آج میں جو آنا کیچن میں آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ تھوڑے سے جو ناشتے کے بھی برطند ہوئے ہوئے ہیں وہ واش کرتے ہیں اور وائس اوور کرتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کافی دنوں بعد میں اس طرح سے وائس اوور کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے جو آنا بس کچھ نہیں کرنا چینل کو اگنور نہیں کرنا بلکہ میری یہ جو بک بک ہے آپ نے اس کو کھڑے دل سے جو آنا ورڈاوش کرنا اور جناب ابو ذر میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے اس لئے آپ نے ابو ذر کو بھی جو آنا دعائیں دینی ہیں ابو ذر بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے بس تھوڑی سی خانسی ہے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو جناب ناشتہ جو ہے وہ میں نے کر لیا تھا بس یہ ناشتے کے تھوڑے سے برطن تھے انہیں صاف کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا جو آنا کچن کو کلین کریں گے تھوڑے وہ جو آج کے کام ہیں وہ کریں گے شکر اللہ کا کہ دھوپ جو آنا وہ دیکھنے کو ملی ہے کافی دنوں بعد لیکن ابھی جیسے پراپر دھوپ کڑکتی نکلتی ہے نا ویسی نہیں ہے ٹھنڈی سی دھوپ ہے کہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی شکر اللہ کا کہ کچھ دن جو ہے نا وہ نکھرا نکھرا نظر تو آیا ورنہ دھوند اور عجیب سا موسم دیکھتے کہ میں تو اکتا گئی تھی سردی مجھے بے شک بہت زیادہ پسند ہے لیکن تب سند ہے کہ جب آپ صحت مند ہوں جب آپ بیمار ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو دھوپ اچھی تھی دین کھلے کھلے تھے بندہ چل پھر سکتا تھا تو جیسے بندہ بیمار ہوتا نا بیڈ پر لیڈ لیڈ کے پھر اسے کچھ بچھا نہیں لگتا سردی کیا گرمی کیا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ تو بیچارہ بیڈ کا ہوا ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تھا تو خیر یہاں پر جناب یہ ریک بہت ہی زیادہ کوئی انتہائی گندہ ہو رہا تھا تو اس کو جو نا میں نے بس سوچا کہ آج کلین کرتے ہیں ساری چیزیں میں نے اتار کے نمک مرچ اور جتنے بھی سپائسز تھے اتار رہے ہیں سارے نیچے ابھی ان جارز کو دھونے کا موسم بالکل نہیں ہے کیونکہ دھوپ اس طرح والی نہیں ہے کہ در سے میں دھو کے رکھوں اور در سے یہ فوراں ڈرائے ہو جائے تو اس لئے میں نے بس جو نا ان کو اچھے سے کپڑے سے ساف کر لیا تھا کہ جب اچھے والا موسم ہوگا دھوپ پروپر نکلنا شروع ہو جائے گی پھر ہم جو نا ان کو واش کر لیں گے پھر حال ایسے ہی ان کو جو نا اچھے سے ساف کر کے ان کی ساری ڈسٹ اور جو بھی یہ تھوڑے سے گریسی اور ان کو ساف کر کے کپڑے سے تو آپ اس ان کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں تو بس ان کو میں اچھے سے ساف کر رہی تھی اور جو ہے ابوزر کے فیڈر جو ہیں وہ بائل کرنے تھے میں نے وہ بائل کرنے کے لئے رکھے تھے چھوٹے چھوٹے سے کام تھے جو آج میں نے سوچے کہ جو ہے نہ کرتی ہوں کپڑے اتنے دنوں سے ہم انہیں دھوک رکھے ہوئے تھے لیکن وہ جناب ڈرائے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ان کو بھی دھوپ میں پھلایا تھا لیکن دھوپ تھنڈی تھی وہ الٹا تھنڈے ہی ہو رہے تھے ان کو تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نہ میں نے اتار کے تو واپس اندر رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں آئی تھی روم میں بیڈ شیٹ روم کی چینج کرنی تھی گیس چلے گئی تھی ہیٹر اس لئے میں نے جو ہے وہ بند کر دیا تھا میں کیچین میں تھی تو ہیٹر لیکن میں آن کر کے گئی تھی کہ کمرہ جو ہے وہ گرم ہی رہے گا تو بیڈ شیٹ بھی کافی دنوں بعد جو ہے آج میں چینج کر رہی ہوں جب سے بیمار تھی تو بیڈ شیٹ بھی چینج نہیں کی تو آج میں نے سوچے کہ بیڈ شیٹ بھی چینج کرتے ہیں اور روم کی تھوڑی سی کلیننگ بھی کرتے ہیں یہ ویلوگ بھی میں نے جو ہے نا بڑا توڑ توڑ کے بنایا بناتی تھی پھر رک جاتی تھی کہ نہیں کل بنا لوں گی پھر میں سوچتی تھی نہیں کتنے دن ہو گیا میں اسی طرح سے لیزی ہوئی ہوئی وہ آج جو ہے نا میں نے ویلوگ بنانا ہی بنانا ہے تو اس لئے جو ہے نا ہوت کو تھوڑی اسی ہوت ہی موٹیویشن دیتی تھی تو پھر دوبارہ سے موبائل پر کرتی تھی کیمرہ آن کرتی تھی اور ویڈیو بنانے لگ جاتی تھی تو اس لئے بھی بہت زیادہ میں نے ڈیٹیل میں ویلوگ نہیں بنایا لیکن پھر بھی جیتنا مجھ سے بن سکا کسی کے لئے نہیں اپنے لئے میں نے پھر بھی جو ہے نا ریکارڈ کر لی ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا میرے جلدی بھائن کے بھی ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے میرا تھوڑا سا واسٹرائیم رہ جائے گا وہ بھی خوبفلی انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے گا واسٹرائیم میرا جوانا سبسکرائیبر سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے نہ تھا لیکن میری اپنی ہی لاپرہوائیوں کی وجہ سے جوانا میرا واسٹرائیم بڑھتا بڑھتا جوانا ایک دن یہ آگیا کہ وہ الٹر ڈراؤپ ہونے کے دن شروع ہو گئے ہیں تو لیکن کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے صبر کا پھل میٹا ہوتا ہے جیسے میرے ون کے ہو گئے ہیں میرا ایک ایک سبسکرائیبر مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے گین کیا ہے اور یہ میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنے ایک ایک ارگینک سبسکرائیبر پہ کتنی خوشی ہوتی تھی تو بس اگر آپ ہی مت رکھیں صبر رکھیں تو آپ جوانا اپنا خواب اپنا گول جو آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں تو اب میرے ون کے ہو جانے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ڈالرز ملے لگ جانے ہیں لیکن پھر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے بل بوتے پہ اپنے ایک ہزار سبسکرائیبر تو پورے کی ہیں تو انشاءاللہ چار ہزار واشٹرائیم پورے کرنا بھی کوئی جو ہے نا عام بات نہیں ہے ہم جیسے چھوٹ چھوٹے سے یوٹیوبرز کے لیے لیکن پھر بھی اگر کوئی ارگینک طریقے سے کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کو اس چیز کی کتنی خوشی ہوتی ہے ورنہ سبسکرائیبر خریدنا واشٹرائیم خریدنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تین چار ہزار میں آپ جو ہے نا اپنا چینل جو ہے مونیٹائز کروا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بالکل کوئی نہیں ہوتا اس لئے جو بھی کریں سبر سے اور اورگینک طریقے سے کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ گروہ کریں ایک دم سے جو ہے نا وہ کھا بھی کہ حضم کر کے اس چیز کا مزہ نہیں آتا جو چیز آپ کو محنت سے اور آہستہ آہستہ ملتی ہے اس کی قدر اور اس کی خوشی جو ہے نا لمبا حرصہ تک چل دی ہے تو بس جناب یہاں پر بیٹ چھٹ جو ہے وہ میں نے چینج کر دی ہے بس تکیہ کے جو کور ہیں وہ چینج کروں گی اس کے بعد میں نے اپنے کپڑ پریس کرنے تھے کیونکہ شاور لینا تھا شاور لینے کا سوچ کبھی جو ہے نا ایسے کب کبھی شروع ہوتی ہے نا آج کل ایسا موسم چل رہا ہے اتنی کوئی شدید قسم کی استفعہ ٹھنڈ پڑی ہے نا کہ لگ بتا گیا ہم تو کہہ رہے تھے سردی نہیں پڑھ رہی سردی نہیں پڑھ رہی لیکن سردی نے جیسے اپنا آپ دکھایا نا کہ میرے تو کانوں کو ہاتھ لگ گئے ورنہ مجھے سردی تو بہت سند ہوتی ہے لیکن کانوں کو ہاتھ اس وجہ سے لگے ہیں کہ اس دفعہ میں بیمار پڑ گئی تھی جناب تو خیر کوئی بات نہیں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اور بس یہاں پر اب میں لگاؤں گی جھاڑوں تو ہوپفل ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہوگی میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگی گا انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اپنا اپنی فیاملی کا حیال رکھیں ہمیں دعاوں میں بہت سا یاد رکھیں اپنے بچوں کا حیال رکھیں ہوت بھی سردی سے بچیں بچوں کو بھی بچائیں بزرگوں کو بھی بچائیں تو اچھے اچھے کھانے کھائیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے ٹک کیر آگے اللہ حافظ